دوستو آج میں نواز الدین کلو رام کا ریویو کروں گا جس نے ایس آرکے کی انسلٹ کی ہے ایس آرکے کی ایکٹنگ کا مزاق بنایا ہے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میری ایس آرکے سے کوئی دوستی نہیں ہے اور نواز الدین سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن نواز الدین کلو رام عرف گھسیٹا رام کو ایس آرکے کی ایکٹنگ کا مزاق اڑاتے ہوئے دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ایس آرکے کے سامنے یہ کلو رام کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے اگر ایس آرکے کی ایکٹنگ کا مزاق ہمیتاب بچن صاحب اڑائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر گھسیٹا رام نواز الدین ایس آرکے کے ایکٹنگ کا مزاق اڑائے تو یہ بہت زیادہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایس آرکے نے اس چرسی کلو رام نواز الدین کو فلم رئیس میں بہت بڑا چانس دیا تھا اور اس فلم کے بعد اس چرسی کو بہت لوگ جاننے لگے تھے لیکن اس کو یہ امیت تھی کہ رئیس ریلیز ہونے کے بعد یہ سپر اسٹار بن جائے گا اور ایس آرکے ختم ہو جائے گا یعنی کہ ایسا اس نے اپنے سپنوں میں سوچا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سڑے لے کلو رام نے کک میں بھی ایک اچھا رول کیا تھا اور اس کے بعد بھی اس کو یہ لگ رہا تھا کہ بہت بڑا سپر اسٹار بن جائے گا لیکن ویسا بھی نہیں ہوا آپ مجھے بتائیے کہ ساٹھ سال کا بڑھا چرسی جس کی ہائٹ تقریباً پانچ فٹ ایک انچ ہے اور جس کا وزن ہے پہتالیس کلو وہ اپنے آپ کو سپر اسٹار کیسے مان سکتا ہے اور آپ یقین کریں یہ بولیوڈ کا نمبر ون ایکٹر ہے جس کی شکل اتنی گھناؤنی ہے تو کچھ دنوں پہلے یہ گھسیٹا رام میڈیا کے سامنے آیا اور اس نے اپنا درد بیان کیا اس نے کہا کہ جو بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤس ہیں وہ مجھے سپر اسٹار نہیں مانتے وہ مجھے دو سو تین سو کروڑ روپے کی بجٹ والی فلموں میں سولو ہیرو نہیں لیتے جیسے کہ رتک کو لیتے ہیں یا شاروک خان کو لیتے ہیں یا آمیر خان کو لیتے ہیں تو ایک طرح سے یہ اس کا کنفیشن تھا کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سپر اسٹار مانتا ہے ارے بھائی صاحب کم سے کم ایسا سوچنے سے پہلے ایک دفعہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے اپنی سڑی ہوئی شکل دیکھ لیتے بھائی صاحب کم سے کم ایک دفعہ ویٹ مشین پر کھڑے ہو کر اپنا ویٹ دیکھ لیتے پہتالیس کلو بھائی صاحب اور حقیقت یہ ہے کہ دو سو تین سو کروڑ کے بجٹ والی فلم میں سولو ہیرو لینا تو دور کی بات ہے بولیوڈ والے اس کو پندرہ بیس کروڑ کی فلم میں بھی نہیں لیتے اچھلی حقیقت یہ ہے کہ بولیوڈ کا ایسا کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے جو اس کے ساتھ فلم کرتا ہے اس کے ساتھ جو فلمیں کرتے ہیں وہ بچارے نئے نئے پروڈیسر ہیں کوئی بیہار سے آیا ہے کوئی پنجاب سے آیا ہے کوئی نویڈا سے آیا ہے کوئی یوپی سے آیا ہے وہ آ کے اپنے بیس پچیس کروڑ روپے اس کے ساتھ فلم بنانے پر برباد کر دیتے ہیں اور پھر چپل پہن کے ٹرین میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں اس لکھے چرسی سڑے لے انسان کی تقریباً ساتھ سے آٹھ فلمیں بن کر تیار پڑی ہوئی ہے اور کباڑی بھی ان کو فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس لکھے کو اچھے طرح پتا ہے کہ اس کی فلم کی ریکاوری سو روپے بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ باہر سے آنے والے نئے نرماتاؤں کو فساتا رہتا ہے ان سے چار پانچ کروڑ روپے لے کر فلم بناتا رہتا ہے اور ڈبے میں بند کرتا رہتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لائف میں بہت ہی فریشٹریٹڈ ہو گیا ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا کیریئر سماکت ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ بڑے بڑے اسٹاروں سے جلنے لگا ہے کیونکہ وہ اس کو کام نہیں دے رہے ہیں اور بس یہی وجہ ہے کہ اس نے احسار کے کا مزاک اڑایا ہے بھائی چرسی گھسیٹا رام نواز الدین صاحب آپ کو آپ کی شکل کا پتا ہونا چاہیے کیسی ہے اگر آپ کو فلم والے ریپیشٹ کا رول دیتے ہیں ڈرائیور کا رول دیتے ہیں گھسیٹا رام کا رول دیتے ہیں یہ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ایکچلی آپ کو تو یہ رول بھی نہیں ملنے چاہیے اور دوستو یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود بھی جانتا ہے کہ اس کے شکل کیسی ہے اس لکھے کو اپنی شکل پر اتنا شک ہے کہ اس کے بیٹے کے شکل تھوڑی سی اچھی ہے تو اس نے میڈیا کے سامنے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ تو کسی اور کا ہے یعنی کہ اس گھٹیا انسان نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا اپنی بیوی کو ہی بدچلن کہہ دیا تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اللورام کتنا گھٹیا انسان ہے جو اپنی بیوی کو بدچلن کہہ سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو اس کا دل کتنا کالا ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی خالی شکل ہی کوئلے جیسی نہیں ہے اس کا دل بھی کوئلے جیسا ہے ایک دلال فریشٹریٹن پترکار اس کا انٹرویو لے رہا تھا اور جب اس انٹرویو کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب آپ کے جتنے بھی رول ہیں وہ سب ایک ہی جیسے ہیں اور حقیقت یہ ہی ہے کہ اس کے سارے رول ایک ہی جیسے ہیں کیونکہ یہ صرف دو تین رولز میں ہی تو اچھا لگتا ہے ریپشٹ کے رول میں ڈرائیور کے رول میں چرسی کے رول میں مڈرر کے رول میں تو ظاہر سی بات ہے اس کی اپٹنگ ان سب ہی فلموں میں ایک ہی جیسی ہے تو جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی صاحب آپ ایک ہی طرح کے رول کیوں کر رہے ہو تو اس نے بجائے یہ بتانے کے کہ بھائی فلم والے اس کو کوئی الگ رول نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ کسی اور رول میں فٹ ہی نہیں ہوتا ہے اس نے احسار کے کا مزاگ بنایا اور کہا کہ نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہے دیکھیں میں ہیرو نہیں ہوں چلو یہ بات تو اس لکھے نے مانی کہ یہ ہیرو نہیں ہے یہ لکھا ہے اور وہ سپر اسٹار تو شاروک خان ہے جو پچھلے 35 سال سے ایسے ہی بہائیں فیل آ رہے ہیں یعنی کہ اس لکھے کا یہ کہنا تھا کہ شاروک خان پچھلے 35 سال سے ایک ہی طرح کی ایکٹنگ کرتا آ رہا ہے اب یہ لکھے چرسی رام پبلک اس کو پیار کرتی ہے اور پبلک اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے تب ہی تو اس کی فلم پتھان ان نے ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے کا بزنس کیا تیری ساری لائف میں جتنی فلمیں بنیں گی ان سب کا ملا کے بھی بزنس پچاس کروڑ نہیں ہوگا تجھے پتا ہے لکھے تجھے لکھے کو یہ بھی پتا ہے کترہ دھوبی نائی کسائی واشمین بھی تیری فلم دیکھنا نہیں چاہتا پبلک کی تو بات ہی چھوڑ دے دوستو آپ بھی ذرا یہ ویڈیو دیکھئے اور دیکھئے کہ اس نے احسار کے کا کیسے مزاک بنایا جو 35 سال تک یہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں اور جب اس لکھے نے احسار کے کا مزاک بنایا تو یہ جو دلال فرسٹریٹڈ پترکار ہے جو لائف میں سالہ کچھ بند نہیں سکا یہ بھی دیکھو کتنا خوش ہو گیا کیسے تھاہ کے لگا رہا ہے اور دوستو اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ڈگنی فائیڈ ایجوکیٹڈ احسار کے اور اس لکھے میں کیا فرق ہے احسار کے نے اس کو اپنے برابر میں بیٹھا کر اس کی کتنی تعریف کی تھی یہ بہت بڑے اور بہت ہی آلہ درجے کے ایکٹر اوے لکھے چرسی گھسیٹا رام نواز الدین ذرا یہ ایک بار دیکھ لے اور تھوڑی شرم کر لے اگر احسار کے چاہتا تو تیری انسلٹ بھی کر سکتا تھا کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکل دیکھو کتنی گھٹیا ہے اس کے ارمان دیکھو کتنے زیادہ ہے کہ 45 کلو اور 5 فٹ ایک انچ ہونے کے باوجود بھی سپرشٹار بننا چاہتا ہے اور ہمارے جیسے ایکٹر جب سامنے کھڑے ہوتے میں سج بتا رہا ہوں ہمیں انسپائر ہو جاتے ہیں لیکن اس بھلے آدمی نے تیری انسلٹ نہیں کی بلکہ تیری تعریف کی تو چرسی کلو رام نواز الدین عرف گھسیٹا رام میں تم سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی پبلیسٹی کے لیے احسار کے جیسے بڑے سٹار کا مزاگ بنانا بند کر دے اور تھوڑی سی شرم کر تھوڑی سی مریادہ رک جو تُو نے کیا ہے اس کے لیے سرعام مافی مانگ احسار کے سے اور یقین کر اگر تُو نے مافی نہیں مانگی تو بھائی میں نے تیری ریل بنا دینی ہے دوستو آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ اس نے احسار کے کا مزاگ بنا کر اچھا کیا یا برا کیا ٹیک کر دوستو بائی بائی ٹاٹا لاب یو ستے میں ہو جائے تھے